بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سینئر ادکار راشت محمود صاحب کے بارے میں ان کی جو ہے وہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا کی اوپر جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے جس میں جو ہے وہ ان کو جو آنے والا بجلی کا بل ہے اس بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ کتنی مسئیبت میں ہے وہ انہوں نے بتایا کہ چالیس ہزار روپے کا بل جو ہے وہ ان کو بیچ دیا گیا ہے حالانکہ ان کا اتنا یوزیج بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے کچھ سالوں سے کوئی پروجیکٹ نہیں مل رہا اور ان کے جو معاشی حالات ہیں مولی معاملات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ ہمارے بارے میں نہیں سوچتا آج کے دور میں سارا کچھ ان صافیوں کو ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے لیکن ہم لوگوں کے اتنے برے حال ہیں اب راشد محمود صاحب کی باتیں سن کر میرے خیال میں زیادہ دار پاکستانی تو ایسے ہی ہے جن کے اسی طریقے کے حالات ہیں کسی کو بیس ہزار بل آ رہا ہے تیس ہزار بل آ رہا ہے حالانکہ ہمارے سات ہزار ہونے والا جو انڈیا ہے وہاں پر کچھ سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ ایک خاص حد تک جو یونٹس اگر کسی گھر کے استعمال ہوتے ہیں تو ان کو فری بجلی دی جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان میں ایک تو گربت ہے لوگوں کے حالات پورے ہیں ہر چیز کا بیڑا گرک ہو رہا ہے کمپنیز بند ہو رہی ہیں لوگ بروزگار ہو رہے ہیں اور دوسری جانب جب مہینہ کا اختتام ہوتا ہے تو سب سے بڑی ٹینشن لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ بجلی کا بل کہاں سے ادا کرنا ہے چھوٹے چھوٹے گروہ میں ایک ہزار پندرہ سو بجلی کا بل آتا تھا تو ان سے بڑی مشکل ادا ہوتا تھا گیس کا دو تین سو رویہ بل آتا تھا اب گیس کا بل ایک ہزار تک پہنچ گیا ہے ان لوگوں کا جن کا پہلے دو ڈائیسو آتا تھا اور جن کا بجلی کا بل ہزار دو ہزار آتا تھا ان کا اب تین چار ہزار بل آ رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ دگنے سے بھی تگنا سارا معاملہ ہو گیا ہے اور تنخواہیں کیا بڑھائی جاتی ہیں پانچ پرسن دس پرسن ہر سال بڑھا دی جاتی ہیں جبکہ مہنگائی جو ہے وہ کس حد تک بڑھ جاتی ہے تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے جو کہ یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہے گریب آدمی کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا اور ملک جب بھی پٹری کے اوپر چڑھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو گورنمنٹس کو چینج کر دی جاتا ہے کوئی بھی میری بات کا برا نام آنے لیکن پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مفاد میں لگا ہوا ہے کوئی ایک بندہ یار مجھے دکھاؤ جو کہ اس گریب آدمی کے لیے سوچ رہا ہو کوئی نہیں سوچ رہا راشد محمود صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ اگر ان کی یہ حالت ہے تو مطلب لٹرلی میں اب کیا کہوں کہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ تک کہہ دیا کہ یار میں غلط ملک میں پیدا ہو گیا میں نے اتنی اس ملک کی خدمت کی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد مجھے کیا صلح مل رہا ہے انہوں نے ایک بات اور بھی کہی انہوں نے کہا کہ میں ماضی میں بیمار رہا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں اس ٹھم مر کیوں نہیں گیا اب آپ اندازہ لگائے کہ لوگ اس حد تک اگر کوئی بندہ بات کر رہے ہیں تو یار اس کے آگے کیا رہ گیا لیکن ہمارے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ہر بار یہ چونہ لگایا جاتا ہے ایک موقع اور دے 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 تو قسمت بدل دیں گے جو بندہ اوپر آدمی چیف آ کر بیٹھتا ہے وہ سارے سسٹم کو اوپر نیچے کر دیتا ہے اور اس کے بعد جب حکومت کو چلنے لگتی ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے بجلی کے معاملات دیکھ لیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کہاں تک معاملات چلا جائے گا اور پچاس ساٹھ ہزار تنخواہیں والے تو مر گئے ہیں بچارے بھئی جن کی ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ تنخواہیں ان کا گزارہ نہیں ہو رہا تو ان حکمرانوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے عرب و روپیہ یہ لوگ اپنی عیاشی پہ لگاتے ہیں کم سے کم وہ پیسہ ہی جو ہے وہ اپنی عیاشی پہ نہ لگائیں ان کے پاس اپنا اتنا پیسہ اس سے جتنی مرضی عیاشی کرے لیکن عوام کا پیسہ عوام پہ لگا دیا جائے کم سے کم بجلی گیس پانی ان تین چیزوں کی اوپر کوئی عوام کو رائے دے دی جائے کوئی خدا کا خوف کر لیا جائے یہ بجلی کے یونٹس جو ہے وہ کہاں تک بجلی جائے مجھے سمجھ نہیں آرہا لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں